تحجد کی نماز جس کو صلاة اللہل بھی کہتے ہیں رات کی نماز یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تحجد پڑے اور ضرور رات کی نماز پڑے اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا لیکن سنت بنایا اس کو اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج تیہ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریخی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا رات کا وقت ہوتا ہے دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دندوں میں لگا ہوا ہے دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے خیالات منتشر ہیں اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا یہ سلسلہ کلتا رہتا ہے لیکن رات میں رات کی تاریخی میں جب اللہ جللہ جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جللہ جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں ہے کوئی جو مبتلہ آذار ہو مسئیبت میں مبتلہ ہو جس کو میں عافیت عطا کروں اللہ جللہ جلالہ کے طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے ایک تہائی رات گزرنے کے بعد مسلسلی اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک تو گویا اللہ جللہ جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان عوقات میں اپنے بندوں کی طرف اور جو بندے اس وقت میں اللہ جللہ جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے اور آپ صحابے کرام کو کیونکہ نماز فرض نہیں تھی تاجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کی فرائض کی طرح تاقید فرماتے ہیں لیکن ترلیب دیتے تھے رات کی نماز چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فارود قازم کے سابدادے ہیں یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہا کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے پجل کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا آج رات میں یہ خواب دیکھا اور بعض وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اس خواب کی یہ تعبیر ہے تو حضرت عقلہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اعبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں لیکن میری نیند ایسی تھی کہ وہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری نیند تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائے تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تفصیل انہیں روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا خلاصا اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑ جاؤ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اغضر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کر اس کی تو کہتے ہیں حضر حفظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا باپ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر حفظہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمر رجل عبداللہ ابن عمر دو جملے فرمائے ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر دو جملہ یہ فرمایا لَوْ قَانَ يُسَلِّ مِنَ الْلَيْدِ کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کریں اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کریں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابے اکرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی قَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سُرْحِ مُزْزَمِّلْ پُورِی اسی رات کی نماز کے لیے نادل ہوئی ہے تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اپنے اصلاح چاہتا ہو اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے کم از کم اس کا عادی بنے البتہ حضرت پالہ نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا نمازِ تاجد کی اصل کا اصل وقت تو ہے آخر شب آخری رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تاجد کا بلکہ پقاہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا حصہ دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تاجد پڑے پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لئے اور اگر رات کو دوسرا تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تاجد کے لئے تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اتمام کرے کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر یہ تاجد کی نماز ادا کرے لیکن ایک حدیث ہے جو موجب تبرانی میں مروی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لابد من صلات بلیل ولو حلبشا کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لئے اور اپنے اصلاح کے خاطر آدمی کو ضروری ناغذیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے اور فرمایا ولو حلبہ شاتن چاہے وہ اتنی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے بکری کا دودھ اگر دوئے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہ جاتا ہے کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گاہ اور احبیس کے مقابلے تو بہتا ہے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لابدہ من صلات بلیل ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے پھر آگے فرمایا یہ حدیثی کا حصہ ہے کہ وہ ما کانا بعد صلات العشاء فہو من اللیل کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلات اللیل میں داخل ہے تاجد کے محکم کے مفہوم میں داخل ہے جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے اس نے اس حدیث میں رسول کریم صلو علم صلو علم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تدویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تحجد کی نیت سے صلو اللہ کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تحجد اور صلو اللہ کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ قربی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وطر سے پہلے وطر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنالے بنیت تحجد بنیت صلو اللہ وہ تو روزانہ پابند سے پڑھے ساتھی کوشش کرتا رہے کہ آخر شب میں آنکھ کھل جائے اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وطر کے درمیان وہ صلاة اللہ اور تحجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی اور تحجد اور صلاة اللہ کی برکات سے مکمل محروم ہی نہیں ہوگی تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وطر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تحجد کی نیت چار پڑھ لے چھ اتنی پڑھ لے اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رکھ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے بلکہ اپنی کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں اور جب اٹھ جائے تو اس وقت میں اس وقت کی نماز بھی ادا کر اور جیسا میں نے ارث کیا کہ یوں تو نماز تحجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنے ہی پڑھنی ہے ضرور جتنے بھی موقع مل جائے دو پڑھ لے چار پڑھ لے چھ پڑھ لے آٹ پڑھ دس پڑھ لے بارہ پڑھ لے سب جائز ہیں اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لے کچھ آخر شب میں پڑھ لے یہ بھی جائز اور البتہ وطر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکہ یقین ہو تب تو وطر آخر شب میں پڑھ لے چاہیے اور اگر پکہ یقین نہیں ہے پتہ نہیں کہ بری آپ کھلے گی آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وطر دورانے کی ضرورت نہیں صرف تحجد کی نماز پڑھ لے یہ بھی کافی لیکن اس طرح آدھر ڈالنے کی ضرورت اور یہ جو میں نے ارز کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور ہمارے حضرت کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لئے بھی کچھ نہ کوئی نسخہ تجویز فرما دیتے کہ یہی نہیں کہ باہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے نہیں جو کمزور ہیں بے ہمت ہیں ان کے واسطے بھی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کوئی آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشا بغیرہ کی ضرورت پیشا آگئی کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے فرما دیتے کہ اس جب کے آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ کیا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو لیکن اتصال میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت پانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کرلو بیٹھ کے ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کرلو اور دوسرے اس بات کی دعا کرلو کہ یا اللہ مجھے تاجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا فرما دیجئے فرما یہ دعا کرو پڑھ کے سو جاؤ حضرت فرما دا ہے اگر اتنے ہی کرلو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ اگر پابندی سے ایک کام کر لے تو ہمارے حضرت فرما حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو فرماتے تھے کہ مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تجویر بتاتے تھے جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے جب بھی آن کھلے بیٹھ جائے چند لبے کے لیے اور دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ تحجد کی برکات سے محروم نہیں رہے ہمارے حضرت حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے نا اس نفس کو قابوم کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے اور پھر اپنی مثال دینے لگے حضرت والا اپنی مثال دینے لگے یہ آخر دور کی بات ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تھی اسی سال سے زیادہ متجاوز ہو گئی تھی اور جب سے حضرت والا سے حضرت اکیب قدس اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوا تھا تو ماشاءاللہ تحجد کے آدھی تھے اور دو گھنٹے کے اذکار کمام دو گھنٹے مسلسل اذکار میں سرف فرماتے تو فرمانے لگے بڑھا نہیں ہو رہی ہے بڑھا پہ کی بڑھا کی بڑھا کی بڑھا کی بڑھا سال سے زیادہ عمر تو بڑھا نے لگے کہ طبیعت میں قسمہ ساتھ پیدا ہوئی اور دل نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے تمزور ہو تھکے ہوئے ہو نیند بھی ضروری ہے صحت کے لئے اگر نیند پوری نہ ہوئی تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے میں تحجد کوئی فرض لہذا اگر ایسے حالت میں چھوٹ جائے تو کیا مضائق یہ طبیعت میں خیال وارد ہوا تو جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے واقعیتا تحجد کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آج میں اس حالت میں بھی جبکہ کمزور ہے بڑھا ہے ضرور کریں لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ تعالی کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کروں ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں تو اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے منادی ہو رہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا میں نے بٹھا لیا اپنے آپ یہ خیال لا کر دعا کرنے شروع کر جب دعا کرنے شروع کی تو پھر میں نے کہا کہ بھئی یہاں تک تو آگے دعا کرنے شروع کر دی تو یہ دعا بغیر وضو کے کر رہے ہو تو ذرا شاہ آگے بڑھ کے وضو کر لو وضو کر کہ دعا کر ہوگے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی نہ پڑھ نہ نماز لیکن وضو کر دعا کر لو یہ دل کو سمجھایا اور جا کر میں نے وضو کر لیا وضو کر دعا کرنے بیٹھ پھر بعد میں دل کو کہا کہ یہ یہاں بستر میں بیٹھ کر رہے ہو مسلم میں بیٹھ کر لوں یہ دعا تو کر لے کہ میں مسلم پہ جب پہنچا تو اللہ اکبر کر نیت باگ جلدی سے تو فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس کو اس طرح بہلانا پڑتا ہے تب جا کر وہ قابو آتا ہے جس طرح وہ تمہیں چکر دیتا ہے اور وہ تمہ بیٹ آتا ہے تو تم بھی اس کو چکر دو اور تھوڑا سا اس کو بہلا کر لے جاؤ تھوڑا سا آگے بڑھا اور تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کو اس طرح قابو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی تو بھائی حضرت والا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر فرض کرو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اتنا کر لو کہ اول شب میں ہی عشاء کے بعد کچھ نماز بطور تحجد پڑھ لیا کرو اور اس میں یہ نیت رکھو کہ انشاءاللہ آخر شب میں بھی اٹھیں گے تو حضرت فرماتے کہ تبرانی کی روایت میں اس کی صاف تسریح ہے کہ اگر کسی کو افضل طریقے کی حمت نہ ہو تو چھوڑ دینے سے اس جائز پر عمل کر لینا بہتر ہے اسی طرح بیداری کا اگر یقین نہ ہو تو بعد اشاہ سب معمولات کو ادا کر لینا بہتر ہے یہ کام تو بھائی ہر مسلمان کو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی تو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے اشاہ کے فرضوں اور سنتوں کے بعد اور وطر سے پہلے یہ چند رکعتیں تحجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں اور یہ کیونکہ نفلے ہیں میں اللہ تبارک وطالہ نے بڑی وسط رکھی توسع رکھ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ تویل قرات ہو تویل رکوع ہو تویل سجدے ہو اور رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی مسنون دعائیں جو رسول کریم قرآن کریم کی دعائیں یا نبی کریم مقبول بغیرہ میں جو لکھی ہوئی ہے وہ سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں مانگتے رہنا یہ یہ بھی نبی کریم کی سنت حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں چراغ ہوتے نہیں تھے کمرے میں تو میں نے ہاتھ سے ٹٹول نہ شروع کیا کہ حضور کہاں تشیب لے گئے ہیں ٹٹول تھے ٹٹول تھے میرا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ مبارک انگوٹھے پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑا اور وہ اٹھے کھڑے ہوئے تھے یعنی سجدے کی حالت میں تھے تحجد پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں پھر میں جہاں قریب پہنچی تو میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بی رضا ک من سخط و بی معافات یہ دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں اللہم انی اعوذ بی رضا ک من سخط یا اللہ میں آپ کی آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا مندی کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں آپ کی رضا کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراض اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی کہ آپ مجھے معاف کرتے کہ مجھے عذاب نہ دیں تو یہ معصور دعائیں آپ پڑ رہے تھے حالت سجدہ میں اس لیے تمام نفع نمازوں میں بالعموم اور تحجد السلاة اللہ میں بالخصوص رکو میں اور سجدے میں علاوہ جو اس کے اذکار ہیں طبعہ رب العظیم طبعہ رب العلا وغیرہ اس کے علاوہ جو دوسرے دعائیں ہیں دوسری وہ بھی پڑی جا سکتی ہیں اور جب آدمی ذرا احتمام اور توجہ سے یہ دعائیں پڑے تو سلاة اللہ کی کا لطف اور اس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ اس کے ساتھ تعلق میں قوت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو اور کسی عمل میں مشکل سے ہوتی رات کی نماز میں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں یہ آپ سب جانتے ہیں بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں تو جب ان کی ولایت اور ان کی بزرگی کی شہرت ہوئی تو وہاں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا نیم روز نیم روز کی ایک ریاست تھی اس کے بادشاہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کش کی کہ میں اپنی یہ ساری سلطنت آپ کو دینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں آپ یہ خدمت یہ ساری سلطنت میری طرف سے حدیعے کے طور پر لے لیں پوری ریاست مجھ سے لے لیں نیم روز نام تھا ایک ریاست کا اور یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے آدھا دن نیم روز کے معنی آدھا دن لیکن نام تھا ایک ریاست کا وہ ریاست حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جب چلانے کی خدمت میں پیش کی تو حضرت نے جواب میں دو شیر لکھ کے بیجے عجیب و غریب شیر ہیں جو انہی کے مقام کا آدمی کہہ سکتا ہے فارسی میں ہے کہ چو چطر سنجری روخ بختم سیاہ باد گردل اگر بود حوث ملک سنجرم زانگا کے یافتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بدانگ نمی خرم فرمایا کہ سنجرم بھی ایک ریاست حکومت تھی اس کا جو بادشاہ تھا وہ کالے رنگ کا تاج پینا کرتا تھا اپنے سر کے اوپر تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے دل میں کسی بھی سلطنت حکومت کسی بھی ملک کی ذرا سی بھی حرس ہو تو اللہ میری قسمت جیسے کہ سنجر کے بادشاہ کا تاج کالہ ہے سنجر کے بادشاہ کا تاج کالہ تھا تو جس طرح وہ کالہ ہے اللہ میرے مقدر کو ویسا کالہ کر دے کیوں چترے سنجری روخ بخت تیاء آباد جز دردل اگر بود حوث ملک سنجرم فرمایا کہ زانگا کے یاف ملک نیم شب تو مجھے نیم روز کی سلطنت پیش کر رہے ہو نیم روز کے معنی آدھا دن تو جب سے میں نے نیم شب کی سلطنت حاصل کی ہے یعنی آدھی رات کی سلطنت یعنی تاج جب سے میں آدھی رات کی سلطنت حاصل کی ہے تو میں آدھے دن یعنی نے مجھے صلاة اللہ میں عطا فرماتے تو اللہ تبارک وطالہ اپنے فضل و کرم سے اس کا کچھ ہمیں بھی عطا فرماتے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں صلاة اللہ میں جو لذت عطا فرمائی ہے اور اس کا جو نفع عطا ہوتی ہے تو تلواریں لے لے کر ہم بھاوارے سے مقابلے پر آ جائیں کہ ہم یہ لذت حاضل کریں گے تمہارے مقابلے میں اللہ تبارک وطالہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے رات کے وقت میں اللہ سے رجوع کرنے والوں اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وحدت والا نے اس ملفوظ ریل کی نعمت پہلی